بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرائم بلکم آج بنائیں گے بہت زیادہ خاص بہت زیادہ دلیشیس بہت زیادہ سی بریانی کے ریسپی جن کو بریانی بنانا نہیں آتا ہے جو بگنر ہیں اور جن کو فٹا فٹ سے بریانی بنا کر کھانی ہیں تو وہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور یہ ریسپی اتنی سیمپل اور اتنی دلیشیس ہے کہ آپ اسے بار بار ٹرائے کریں گے تو پلیز اس کو ٹرائے کرنا اور میرے ساتھ میں کمنٹ کر کے ضرور بزارنا اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کرنا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ بہت زیادہ آسان بہت زیادہ سیپل سی ریسپی سب سے پہلے میں نے ایک پلتن میں تیر گرم کیا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کی ہے رفلی چوکٹ ہوئی دو پیاز دو پیاز میں ایڈ کی ہے اور اس کو ہمیں گولڈن فرائے کرنا ہے ہمیں اسے زیادہ نہیں فرائے کرنا ہے پس اسے دے کی گولڈن فرائے کرنا ہے اور اس کو نکال لینا ہے تو یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاز لیتی میں نے زیادہ پیاز نہیں لیا اور اس کو ہم نکال لیں گے الگ سے تو دیکھئے میں نے جو ہے پیاز کو نکال لیا ہے وہ تیل سے الگ اور ابھی تھوڑی سی پیاز میں نے اسی میں چھوڑ دی ہیں اس کے ساتھ میں کچھ کھڑے مسالے ایڈ کر رہا ہوں تیز پتہ لانگ زیرا اور ایک بڑی الائچی یہ سب چیزیں میں نے ایڈ کرنے کے بعد میں نے چھکن ایڈ کر دیا ہے کچھ سیکنڈ تک میں نے کھڑے مسالے پکا لیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پر چھکن ایڈ کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہاں پر 1.5kg چھکن لیا تھا اور اس میں میں ایڈ کرے ہوں 3 بڑے چمچ ادھرگ لسن سونک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے پکا لینا ہے تقریباً ایک دو میڈ تک ایک دو میڈ تک پکانے کے بعد میں اس میں ایڈ کرے ہوں میں نے ٹماتر ایڈ کیا ہے اور اس میں میں نے حریمیچ ایڈ کی ہے یہاں پر 6 سے 7 میں نے اس میں حریمیچ ایڈ کی ہے آپ تھوڑا سا ٹا ٹا ٹکھا کھانا پسکت کریں تو تھوڑی سی زیادہ حریمیچ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ڈریٹ چمچ کے نمک اسی لیے ایڈ کر دیا ہے ابھی تاکہ چھو ٹماتر ہیں وہ اچھے سے گل جائے نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں اور اس کو اچھے سے ہمیں پکا لینا ہے ایک کٹوڑی دہی اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو بہت اچھے سے ہمیں پکا لینا ہے کیونکہ دہی کا پانی پانی ریویوز کریں گے اس کو ہمیں پکا لینا ہے تاکہ پانی خوشک ہو چکا ہے تو دیکھیں جو دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اپنے بہت اچھے سے چکن کو بھون لیا ہے اور دہی کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گا یہاں پر چاول تو یہاں پر میں نے آتی کلو چاول لیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ڈیڑھ کلو یہاں پر چکن لیا تھا اس کے حساب سے میں نے آتی کلو سے تھوڑا سا زیادہ مضب تین پاؤ کے اس پاس میں اس میں چاول ایڈ کریں تو میں نے یہاں پر چکن کی کونٹیٹی تھوڑے سی زیادہ ایڈ کی ہے اور چاول تھوڑے سے کم ایڈ کی ہے تو اس کے بعد میں میں اس میں ایک گلاس پانی ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ کروں گی پانی مجھے اتنا ایڈ کرنا ہے تاکہ چاول ہیں وہ تھوڑے سے پانی میں ڈپ ہو جائیں تھوڑا سا پانی اوپر ہونا چاہیے اور چاول تھوڑے نیچے ہونا چاہیے بس اس کے بعد میں یہاں پر دو تین نیبو لیے تھے جن کے باریک باریک پیسز کٹ کر لیے تھے اور تھوڑا سی جو پیاج میں نے الگ سے پرائی کر کے رکھی تھی اسی وقت اچھے سے ہم مکس کر لیں دھپ کر ہم اسے پکا لیں تو یہاں پر ہائی فلیم پر ہم اس کو اچھے سے پکا لیں ابھی ہائی فلیم پر اس میں اوال آ چکا ہے ہائی پیام پر ہم تو desemam 업 faucet سلو کر دیں گے اس پر ہائی بزرح پکا لیں اس پر ہائی فلیم پر اس کو اچھے سے پکا لیا اس پر ماز praker اچھے پر نظر آ رہا ہے اس وقت میں ائی دیا ہے تھوڑی سی پیاز اچھے پیاز پیاز میں نے پہلے ائین کر ب Bur! اور صور پر ہائی», انا ابھی اچھے پیاس میں اچھے پیائی کر رہا ہوں دو چمچھ بریانی مسالہ یہ اپٹ کرنا چاہے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو نہیں کرنا اگر نہیں آپ کے پاس تو تھوڑا سا میریابر فوڈ کلر ایڈ کیا ہے ریڈ کلر تھوڑا سا ریڈ کلر جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو ڈھک کر ہم پکا لیں گے تقریباً تیس منٹ تک ہمیں سلو فلیم پر پکانا ہے تیس منٹ ہو چکے ہیں سلو فلیم پر پکتے ہوئے بلکل جو چاول ہیں وہ بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ مزیدار سی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہے بہت زیادہ سیمپل اور بہت زیادہ ڈیلیشیس سی ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے کوئی بھی یہ ریسیپی بنا کر آرام سے گھر پر کھا سکتا ہے اور جھٹ پٹ بن جائے گی یہ ریسیپی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا تو فرینڈ آج کی ریسیپی آپ کے ساتھ آپ کو کیسے لگیا آپ کمنٹ کر کے پلیز ضرور بتانا اور اس ریسیپ کو ضرور ٹرائے کرنا دعاوں میں یاد رکنا فرینڈ اللہ حافظ